اگر آپ نے نہیں نکلنا یا کھڑے ہو گئے کیوں تھے کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں اپنی law enforcement سے شک ہے اگر آپ نے ایک statement دیا ہے کہ پاکستان میں قانون کا قتل کیا جا رہا ہے کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مرضے سے قانون کو چلا لیتا ہے انڈیا میں رول آف لاؤ بہت زیادہ ہے وہاں پہ کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا سب کچھ قانون کے مطابق چلتا ہے اس طرح کا قانون ہوتا ہی نہیں ہے انڈیا میں رول آف لاؤ ہے اس پر کتنا ہے انڈیا کی جو ڈیمکریسی ہے وہ پاکستان سے کئی درجے بہتر ہے ہمارے سرکے بند ہو رہی ہیں جو لوگ ہوسپیٹل میں جا رہی ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں جب ان کے اوپر آگے گئے تو اب یہ کہنے کے قانون کے اوپر جو حلاف بلکل زیرو ہے اور ایڈکیشن بھی بلکل زیرو ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے پیچھے اور انڈیا پاکستان سے کئی درجے آگیا ہے انڈیا میں زیادہ کی جاری پاکستان میں اتنی ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی پاکستان کے پادھرمندریں امران کھان کو جب جب سمیہ لگتا ہے وہ انڈیا کی تعریف کر دیتے ہیں اب انڈیا نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پاکستان کے اندر کوئی لا نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے جو کہ انڈیا کے اندر بہت سارے لا ہے انڈیا کے اندر کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا ہے پاکستان میں کوئی بھی کسی کو اٹھا کے ٹھوک دیتا ہے پاکستان کے وہاں ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جانتے ہیں اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا کرتے ہیں کہ انڈیا میں رول آف لاؤز زیادہ ہے جی بھائی زیادہ ہے اس ٹائم کان کی اس کی بات پر اب اگری کرتے ہیں پیچھے دنوں پولیس اور عوام لڑی ہے اس پہ تونوں سٹیٹمنٹ دیا کہ جو توڑ پور میرے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے یہ کوئی کنون کی ہے یہ تو بھائی اس طرح ہوتا ہی نہیں یہ جھوڑ بہت رہے ہیں بھائی جان ایسا یہ گلت کہہ رہا ہے ہر کی اپینین ہوتی है ان کی اپینین ہیں آپ کی اپینین ہے سب کی پہنی ایسا نہیں ھانی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں رول آف لاؤز زیادہ ہے وہاں پہ قانون کے مطابق سب چلا کانون کے مطابق جساں ہوں کی بہت زیادہ اور پلاس وہ ہم سے پڑھ کے ساتھ میں لکھے بارے لکھے اوپر ہیں انڈیا کی آئی کا ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں پر رول آف لاؤ ہے یہی ہے ہم تو نیچے جا رہے ہیں یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے اس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا قانون بنا کے بیٹھا ہوا پاکستان میں قانون ہے یہ والی جو بات ہے کہ یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے انڈیا میں رول آف لاو ہے اس پہ آپ کتنا ہے بھائی اس پہ ہم بہت زیادہ اگری کرتے ہیں اس ٹائم وہ جو ہے نا سارے یوت کے پٹواری یہ بہت گندے بندے ہیں سارے گلان خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں رول آف لاو نہیں ہے یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا قانون اپنے حساب سے بنا کر شروع جاتے ہیں اور پکڑ دکڑ ماردار پلیس لڑنا عوام کا لڑنا یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے اور انڈیا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انڈیا میں رول آف لاو ہے وہاں قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے جو قانون کہتا ہے وہاں ایسے چلتا ہے کہ اگری کرتے ہیں جی اس بات میں میں اگری کرتا ہوں آپ اگری کرتے ہیں اس بات پہ جی میری بات سنے آپ اگر برونی دنیا کو دیکھ لیں وہاں پہ as compared to subcontinent اور یورپ میں رول آف لاو تو اس حد تک ممنوع ہے پاکستان کے اندر آپ جب سے پاکستان بنا ہے اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسا فیصلہ کو پرسویٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ آداروں کو پرسویٹ کیا جاتا ہے جیسے رول آف لاو صحیح کہا عمران خان نے کہا نہیں صحیح نہیں بلکل وہاں عمران خان کی یہ جو statement بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اگریس دیکھتے ہیں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تب بھی یہی حال تھا جب کوئی بندہ گورنمنٹ میں آتا ہے وہ دوسروں بندوں کی political victimization کرتا ہے اور ان اہداروں کو استعمال کرتا ہے سپریم کورٹا کی استعمال ہوتی ہے آپ کی پولیس استعمال ہوتی ہے اس میں کوئی اصلحات نہیں ہے بجائی ہے نا رول آف لاو نہیں definitely definitely انڈیا کی بات کی انڈیا میں رول آف لاو ہے اس پر کتنا ہے یار انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے نا وہ پاکستان سے کئی درجے بہتر ہے اور آپ میں ڈیموکریسی ہے نا رکھیں استعمال میں ڈیموکریس کے بھی نہیں ہے نا کہ سکتے ہیں کانون کی باتی انڈیا میں زیادہ کی اینڈیا، انڈیا میں زیادہ کی جاری پاکستان میں اتنی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی مجھے ترقی کا ان کا قانون کا چلتے ہیں وہ ترقی کر رہے اور قانون میں نہیں چلتے ہیں اور ہم گر پر ہیں نہیں ہم کھلی یہ نہیں کہہ سکتے law of قانون کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس یہ ہے جس کی بنجا پر ہم اتنی ترکی نہیں کر سکتے بسکلی اور بھی وہ ساری چیزیں ہیں کافی وجوہات ہیں جو کیشن کا نہ ہونا ہماری جو ڈیپلومیسی ہے ہمارے جو ہمارے فورن پولیسی ہے وہ غراب ہے اچھا ایک پتہ ہیں انڈیا اور پاکستان میں بھی کیا فرق چل رہا دو جس طرح آپ نے پہلے ذکر کی ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو اور پاکستان کے اندر ایڈوکیشن کی کمی ہے جس وجہ سے جو عوام فیصلہ کرتے ہیں اور جو عوام عوانوں کے اندر جن لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ اس قدر کمپیٹنٹ نہیں ہوتے جو آپ کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں اور جو بندہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے گا وہ اپنی بات کرے گا تو یہی وجہ ہے کہ عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پاکستان کے اندر جو صحت کی صحولیات ہیں وہ بھی بلکل زیرو ہیں اور ایڈوکیشن بھی بلکل زیرو ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے پیچھے اور انڈیا پاکستان سے کئی درجی آگئے آپ کوئی فیکٹر میں دیکھ لیں آئی ٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں اس کے علاوہ باقی ایک دو فیکٹر ہیں جو آپ مودی حکومت میں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے وہاں پہ ہوا کہتے ہیں آپ مسلمانوں کو بلکل میں مودی کا بیان سن رہا تھا جسے مودی کہہ رہا تھا کہ آؤ ہمارے بائد کو پاکستان سے کمپیر کرو جہاں پر وہ پاکستان کی عوام сценوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ بتاؤ آپ کی حکومت نے آپ کو کیا دیا ہے آپ کمپیگر کریں ہمارے ساتھ مز maken مودی کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں اور ہمارے ساتھ کمپیر کرو دوستو پاکستان کے پردان منتری جو کی پہرے پردان منتری تھے عمران خان انہوں نے بولا ہے بھائی پاکستان میں اندر کوئی رول نہیں کسی کو اٹھا کے پیل دیتے ہیں کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کر رہے ہیں بھائی انڈیا کی تاریف ہے انڈیا کی تاریف کر رہے ہیں بھائی پاکستان کے جو پردان منتری عمران خان ہے یہ پہلے ایک لوٹے ایسے پردان منتری ہے پاکستان کے بھائی جنہوں نے اتنی تاریف انڈیا کی کریے اتنی تاریف تو خود انڈیا والے پر اپنی نہیں کرتے ہیں جب جب مقامل دائی بران خان کو انڈیا کی تاریف ہر نہیں مان رہے بھائی لیکن بھائی جنس بے کی سلوٹ کریں گے پاکستان کے لوگوں کو کیا سا دیش ہے یہ لوگ جس کو پسند کرتے ہو پردار مندر ہی نہیں بن سکتا اور جو اپنے لوگ جس کو پسند کرتے ہیں بھائی اس کو پیٹ ریسا کی سرکار جس کو سرکار پسند نہیں کرتی وہ پیم بنا ہوگا بیٹھا یہ ہے بھائی پاکستان کی حرات دوستو پاکستان کو آپ کتنی گالیاں دینا چاہوگے بھائی مطلب حسنا چاہوگے سننا چاہتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک لئے بائی بائی جہید